وَالَلَيْكُمْ السَّلَامِ یہ جو ایک ساتھی کا سوال ہے کہ رمضان کے مبارک بات دینا یہ اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی دیکھیں ایسی کوئی حدیث زخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے اور شریعت کسی بھی اطلاع یا مبارک بات کا قائل نہیں ہے رمضان آیا تو آپ علیہ السلام نے ضرور یہ بیان کیا کہ آتاکم شہرن ایک مہینہ آیا ہے برکتو والا مہینہ ہے شیعتین بند کیے جاتے ہیں جنت مزین کی جاتی ہے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن کہیں پر بھی آپ علیہ السلام نے رمضان کے مبارک بات یا رمضان کے مبارک بات دینے کے مطالع کوئی بات نہیں فرمائے اور بات یہ ہے کہ مبارک بات دینا ہوتا کیا ہے یعنی مبارک بات دینے سے کیا فرق پڑے گا آپ ایک آدمی ابھی اس کو گاڑی ملی نہیں اور آپ نے کہا جی آپ کو گاڑی مبارک ہو گاڑی مبارک ہو تو مبارک بات سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے ہاں آپ عمل کر لیں اور اس کے بعد کوئی آدمی کسی کو کہے کہ جی آپ کو حج مبارک ہو آپ کو عمرہ مبارک ہو بھئی رمضان کے روز اللہ قبول فرمائے تو عمل کرنے کے بعد عمل کی مبارک بات دینا تو شاید شاید وہ بھی کوئی شری بات نہیں ہے کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے لیکن شاید اس کی کوئی وجہ سمجھ میں آ جائے کہ جی آپ کو رمضان کے روز اللہ قبول فرمائے مبارک ہو جی اللہ نے آپ کو یہ سعادت دے دی لیکن رمضان ابھی آیا نہیں ہے ہم رمضان کی مبارک بات دے رہے ہیں تو یہ جیسے ہمارے ہاں غیروں کی طرف سے بہت ساری چیزیں آگئی کہ ہیپی نیو یور نیا سال مبارک ہو اور جناب والا فرمائے دن مبارک ہو فرمائے دن مبارک ہو یہ مبارک باتیں ان کی ہیں ان کے لئے یہ چیزیں مبارک بات کے باعث ہوں گی ہمارے لئے تو اللہ کی رضا سب سے زیادہ مبارک بات کے باعث چیز ہیں